آج تک وہ کلمہ شعوری طور پر اور سنجیرگی سے پڑھا ہی نہیں گیا آپ میرے سامنے بھی سارے نسلی مسلمان ہیں اصلی تو نہیں ہیں یہ داڑیاں آپ نے ابباجی کے اور مولویوں کے کہنے پر رکھی ہیں یہ جو آپ شلواریں اونچی اونچی کر کے پھرتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں کیوں کرتے ہیں اس لیے کوئی کہتا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے وہ اس کی حقیقت کو کسی نے آج تک پایا ہی نہیں اس لیے آپ اٹھ جاتے ہیں نماز میں کتہیاں خشو اور خضو خشو اور خضو کا مطلب کیا ہے خشو اور خضو کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جسم حاضر ہے وہاں روح بھی حاضر ہو جہاں جسم حاضر ہے وہاں پر روح بھی حاضر ہو اگر روح حاضر نہیں روح کسی اور جگہ پھر رہی ہے کسی بینک میں چلان لگوا رہی ہے کہیں ڈرافٹ بنواری ہے روح کہیں پیمنٹ لگوانی روح نے کہیں روح سودہ کر رہی ہے کہیں روح منڈی کے اندر گزانے کہیں روح جناب وہ ادھر پھر رہی ہے سکولوں میں کہیں کالجوں میں روح پھر رہی ہے کہیں بزاروں میں پھر رہی ہے کہیں مشوقوں میں فسی ہوئی ہے کہیں مال میں کہیں درہم میں کہیں دینار کے اندر کہیں موٹر مارکیٹ میں سو رہی ہے روح بچہ لینے جانا ہے بچہ چھوڑنے جانا ہے روح ادھر پھر رہی ہے کھانا ہے باز میں روٹی بوکھ لگی دعوت پہ بلایا ہے شادی ہے جی روح نے جا کے جنازہ پڑھنے جانا ہے جنازہ پہلے پڑھنے چلی گئی ہے جنازہ اس کا ہوا نہیں روح اتھے پہنچی ہے جسم ادھر وہاں جا کے کیا ہونا ہے وہاں جسم چلا جانا ہے پھر روح کہیں اور چلی جانا ہے جدر پھر رہی ہے روح جب آپ نے وہاں جانا ہے پھر روح نے آگے نکل جانا ہے روح سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا فرار لگایا ہوا ہے سارا ذہن میرا گھر ہے گھر میں چلے جو تو باہر ہے باہر چلے جو تو کار ہے یہ وہ نسلی ایمان ہے جس نے آپ کو کسی جوگہ نہیں چھوڑا آپ کے سب بچوں کے مسائل بڑوں کے مسائل جتنے بھی آپ کے ڈپریشن سے شروع کریں اور خوشو و خضو یعنی اپنی ذات سے شروع کر کے اللہ کی ذات تک آ جائیں بندوں کے ہر جگہ جو آپ کو خالی پناہ نظر آتا ہے خالی خالی یہ سارا کچھ وہ سارا آپ کی روح کا وہ کس ویسے ہے کہ آپ نے شعوری طور پر ایمان قبول نہیں کیا سنجید کی کے ساتھ جس نے سوچا ہی نہیں ایمان کی طرف آپ نے قدم بڑھایا نہیں حکمت آپ کے پاس کہاں سے آ جائے حکمت تو وہ تھی کہ جب صحابہ نے یہ کلمہ پڑھا تو دنیا کو لٹکے رکھ دیا اور تم نے کلمہ پڑھا تو دنیا کی محبتیں تم کو لٹکے رکھ دیا کشتی دونوں میں ہوئی صحابہ نے بھی کشتی لڑی نبی کے ساتھ بیٹھتے ساتھ بن مواز نے بھی لڑی ساتھ بن عبادہ نے بھی لڑی علی بھی ساتھ ہی تھا ابو پکر نے بھی لڑی ادھر سے دنیا بدر میں آئی بلال بھی تھا سحابہ رومی بھی تھے سلمان فارسی بھی تھے ابو ظہر بھی تھا سمیہ بھی تھی حضرت امار بھی تھے حضرت یاسر بھی تھے خباب بھی وہیں پر موجود تھا ابو ظہر بھی نبی کا یار وہیں پر بیٹھا تھا عبداللہ ابن مسود بھی وہیں پر آیا ہوا تھا عبیب ابن کاب بھی وہیں پر تھا عثمان کی دولت بھی وہیں پر تھی عمر کی غیرت بھی وہیں پر تھی علی کی شجاعت وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اتنے لوگ نبی کے گرد کٹھے ہوئے ادھر سے دنیا آئی مکہ میں بھی آئی دنیا انہوں نے کہا عورت لے لو دولت لے لو حکومت لے لو تینوں میں سے جو بننا چاہو ہم تمہیں دیتے ہیں انہوں نے کہا نئی انہوں نے الٹھایا پلٹ کے رکھ دیا ان کو شیبی ابی طالب میں پلٹ کے رکھ دیا شیبی ابی طالب میں کوئلوں پر لٹا دیا کھیچ لی ان کی جانب سمیہ کی شرمگاب میں نیزہ مار کے سمیہ مار دی گئی بڑاپے میں ستر ایسی سال کی عورت نے کہا نہیں ہلتی اپنی جگہ سے بڑی بڑی عورتیں ہل گئی ستر سال کی بڑیہ نہیں ہلی اپنی جگہ سے جسمن کمزور اماناً اس درجے پہ کہ ابو جہل نہیں ہلا سکا وہ کفر کا امام یہ مومنوں کی امام خواتین کی یہ کافروں کا امام مرد ہو کے ادھر سے آیا یہ عورتوں کی طرف سے سیدہ بن کر وہاں پر سامنے آئی مگر جو شہید ہوئی اور اکیلی ہے آج بھی اکیلی ہے اس پہاڑ پہ اکیلی لٹی ہوئی ہے کوئی اس کے پاس قبر نہیں ہے دنیا میں میں کسی اور کی عورت کی قبر پہ جاؤں نہ جاؤں اس کی قبر پہ میں ضرور ہر عمرے پر ایک دفعہ دیکھنے کے لئے اس کو جاتا ہوں بلال کو لے لیتا ہوں اسے کہا چالے مجھے صرف حضرت حضرت کی سمیہ کی قبر دکھا دیں بس اس پہ سلام پڑھ لوں یار مکہ میں آؤں تو اس پر نہ پڑھوں مزا نہیں ہے حضرت اللہ کا گھر تو بتا دی وہ گھر ہے بھی کہ نہیں اس کی قبر تو سمیہ کی ہے جہاں عرب زندہ گار دیتے تھے لڑکیوں کو اس قبرستان میں اکیلی ایک وہ بھی ہے ایک وہ بھی وہ قبرستان بھی ہے ادھر وہ بیٹھی ہے جبل کعبہ کے پاس تو وہ انہوں نے کشتی لڑی لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ وہ شبیہ بیطال والے ہار گئے تاریخ بتاتی ہے کہ بدر میں بھی وہ ہار گئے تاریخ بتاتی ہے کہ پھر وہ مکہ کے انہوں نے دنیا کو لٹکے رکھ دیا وہ دنیا تھی دنیا کی محبت تھی مال و دولت تھا جگیریں تھی اہدے تھے سب کچھ تھا پھر تم نے کلمہ پڑھا اور جو وہ وہ صحابہ میں وہ لوگ تھے جنہوں نے پھر وہ بھی بات کا ایک طبقہ جو ایمان لے کر آئے انہوں نے بھی کلمہ پڑھا پہلوں نے پڑھا تو دنیا پلٹ دی اور تم نے پڑھا تو دنیا کی محبت تمہیں الڑکے رکھ دیا ہار تم گئے جوتے تم کھا رہے پھر روتے کیوں ہو پھر روتے کیوں ہو اور مایا اس لیے میں نے یہ آپ کو کہا تھا کہ یہ اتنی چیزیں کلمہ کے اندر وہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ایمان علم حق سکینت روح حدا بصیرت نور امانت لب حضی عظیم خیر کسی یہ میں نے بیان کیا اللہ کے بندے کافر کو کیسے مل سکتی یہ چیزیں یہ تو مومن کو نہیں ملتی عمرے بیٹ جاتی ہیں عمرے بیٹ جاتی ہیں بڑے ہو جاتے لوگ جھوٹے گس جاتے ہیں سجدے کر کر کے مسلح پڑ جاتے ہیں